بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضر موجودہ دور ٹکنالوجی کا دور ہے اور اس دور کو فیفت جنریشن وار کا حصہ کہا جاتا ہے اور فیفت جنریشن وار میں خاص طور پر پاکستان اور اسلام کو حضر سوچے سمجھے پروپیگنڈے کے تحت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے اسیے فیفت جنریشن وار کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ ایک یوٹیوپر چینل ہے ایف ورسس بٹ اس چینل کی بات کرنی ہے جو کہ ایک جان بوجھ کر اسلام کے خلاف اور ہمارے آخری نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد پرپیگنڈا کر رہا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس چینل کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ جب اس چینل کو بین کروایا جا سکے کیونکہ جس طرح آج کل موجودہ دور میں پاکستان میں جو فرانس کے جو خاکے جب وہ ہمارے آخری نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ ایشو کیے گئے تھے اور اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے سڑکوں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے جنگ لڑی جا رہی ہے تو یہ بھی ہمارا ایک اس ہے کہ ہم فیف جنریشن وار کا سامنا کرتے ہوئے ٹکنالوجی کے مدان میں اپنے آپ کو آگے کریں ہماری نیو جنریشن کو آگے کریں تاکہ وہ ٹکنالوجی اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی ہمارے پاکستان ہمارے آرمی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلام کے خلاف جو جھوٹا بے بنیاد پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا جب وہ سامنا کرتے ہوئے اس کا جواب دے سکیں ناظرین یہ جو چینل ہے تقریباً دو سال ہو چکے اس چینل کو بنے ہوئے اور آج کل یہ جب وہ کافی میڈیا میں جب وہ ان سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کافی جب وہ باتیں ہو رہی ہیں انڈیا سے بسیکلی یہ چینل چلایا جا رہا ہے اس پر تقریباً ٹو ہنڈر کے قریب قریب ویڈیوز اپلیوڈ ہو چکی ہیں اور ایک ویڈیو جب وہ تقریباً اس پر سیمن میلین تک ویوز آ چکے ہیں یعنی سات کروڑ تک جب وہ لوگ اس کو جب وہ دیکھ چکے ہیں اور کمیٹ کر چکے ہیں جو کہ ٹوٹل اسلام کے اگینسٹ اس نے بات کی ہے جس میں ہمارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ان کے خلاف بے بنیاد باتیں کی گئی ہیں اور ان کے شان میں گستاخی کی گئی ہے صحابہ کرام کے اگینسٹ گستاخی کی گئی ہے عزت آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی گستاخی جب وہ کی گئی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ عزت مسلم ہم اس کے خلاف پروٹسٹ کریں اور اس چینل کو رپورٹ کریں رپورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ناظرین آپ نے یوٹیوب بھی سرچ بار اوپن کرنی ہے تو وہاں پر آپ نے یہ ایف ورسز بٹ جب وہ لکھنا ہے تو یہ چینل اوپن ہو جائے گا اس کے لوگوں پہ آپ کلک کریں گے اور رائے سائٹ پر سرچ بار کے ساتھ ہی تری ڈاٹ کا جب وہ ایک مینی آئے گا اس کا آپ کلک کریں گے تو تیسرے نمبر پر آپشن ہوگا رپورٹ یوزر جب آپ اس کو اوکے کریں گے تو ایک اور مینی اوپن ہوگا جس کے اوپر کوشن لکھا آئے گا تو اس میں آپ نے تھرڈ لاسٹ آپشن ہوگا ہیٹ اگنس پروٹیکٹیٹ گروپ آف پیپل اس کو اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا آپ ایک نوٹ پوچھا جائے گا تو نوٹ آپ نے جب وہ لکھنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی نوٹ لکھ سکتے ہیں وہ لکھر آپ نے سبمیٹ کرنا ہے اور اس چینل کے خلاف جب وہ رپورٹ سبمیٹ ہو جائے گی جتنی زیادہ رپورٹ اس کے خلاف جب وہ جمع ہوں گی سبمیٹ کی جائیں گے یوٹیوب اتھارٹیز کو تو اتنی ہمارا کیس ٹراؤنگ ہوگا اور اس چینل کو جب وہ بین کروایا جائے گا تاکہ یہ جو چینل اسلام کے خلاف ہمارے نبی عظم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ کرام کے خلاف جو جھوٹا بے بنیاد کانٹینڈ بنا رہا ہے ان کے شامعہ گستاخی کر رہا ہے تو اس کو رکا جا سکے اور ہمارے جو نیو مسلم ہیں انڈیا میں جو مسلمان ہیں جو پاکستان میں رہنے والے مسلمان سے زیادہ ہیں ان کی جو نئی نسل کی برین واشنگ کی جارہی ہے جھوٹ بول بول کر پروپاگنڈا کر کر کے اس کو رکا جا سکے یہ ہم سب کا فرض ہے ناظرین کہ ہم ایسا کریں تاکہ ہم کم از کم جو کر سکتے ہیں اپنی کپیسٹی میں وہ یہ شاید سب سے کم جا وہ سٹیج ہے کہ ہمیں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے اور اس چینل کو رپورٹ کریں تاکہ ہم بھی اس میں اپنے حصہ ڈالیں اگر آپ کو اس کو اس چینل کو رپورٹ کرنے کا پروسیجر سمجھ نہیں آیا تو ڈسکرپشن میں ایک اور دوسرے یوٹیبر کی ویڈیو جا وہ ہم اس کا لنک جا وہ انسٹال کر رہے ہیں وہ لنک لگائیں گے آپ اس کو بھی دیکھ کر آپ جا وہ پورا پروسیجر مزید جا وہ بے تطریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس چینل کو کیسے رپورٹ کرنا ہے ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو اس فرسے بات کو لازمی آپ نے رپورٹ کرنا ہے اور ہم اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ